بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائنوویل جوائنٹ یا فریلی موویبل جوائنٹ اس کا ایک اور نام ڈائی آرثروسس بھی ہے جس طرح ایموویبل جوائنٹ کو ہم سین آرثروسس اور سلائٹلی موویبل جوائنٹ کو ایمفی آرثروسس کہتے ہیں ڈائی آرثروسس کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا جوائنٹ جو ایک سے زیادہ ڈائی آرثروس بھی ہونا ضروری ہے یہ ایک سائنوویل جوائنٹ ہے جس کا ہم سٹرکچر پڑیں گے جوائنٹ کو ہم آرٹیکولیشن بھی کہتے ہیں تو جن دو ہڈیوں کے درمیان جوائنٹ یا آرٹیکولیشن بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ان ہڈیوں کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولیٹنگ بون اور اسی مناسبت سے آرٹیکولیٹنگ بون کے کناروں پہ جو کاٹی لے جائے یہ جو بلو کلر کا میں نے دکھایا ہوا ہے اسے ہم کہیں گے آرٹیکولر کارٹی لیج یا ہائلین کارٹی لیج اب اس جوائنٹ کے اوپر ایک کنیکٹیو ٹیشوز کا بنا ہوا کیپسل ہوتا ہے جس نے اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کیپسل کو ہم کہتے ہیں سائنوویل کیپسل یا فائبرس کیپسل اب اس کے دو نام کس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ کیپسل کہتے ہیں ایک انکلوز سٹرکچر اس کیپسل کی دو میمبرینز ہیں دو جلی ہیں ایک دیکھیں بیرونی میمبرین جو کہ سبز کلر کی میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائبرس لیئر یا فائبرس میمبرین ایک اندرونی میمبرین ہے ریڈ کلر کی جس کو ہم کہتے ہیں سائنوویل لیئر یا سائنوویل میمبرین اور اس کو ہم سائنوویم بھی کہتے ہیں یہ جو بیرونی لیئر ہے فائبرس لیئر یہ موڈیفائی ہو کے لیگامنٹ بناتی ہے یعنی لیگامنٹ دراصل کیپسل کی ہی بیرونی لیئر موڈیفائیڈ ہو کے بناتی ہے اور لیگامنٹ ایک ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے یہ جو سائنوویل میمبرین ہے یہ یہاں پہ یہ درمیان میں جو کیوٹی ہے اسے ہم جوائنٹ کیوٹی کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑا تھا کہ سلائٹلی موویبل اور ایم موویبل جوائنٹس کے درمیان جوائنٹ کیوٹی نہیں ہوتی تو اس جوائنٹ کیوٹی کو ہم سائنوویل کیوٹی بھی کہتے ہیں یہ جو سائنوویل میمبرین ہے وہ اس سائنوویل کیوٹی کے اندر ایک فلویڈ ریلیز کرتی ہے اور اس فلویڈ کو ہم کہتے ہیں سائنوویل فلویڈ اب دیکھیں اس کا مطلب ہی سائنوویل سے مراد ہے سیملر ٹو اوویل سے مراد ہے اوول اس سائنوویل فلویڈ کی جو کمپوزیشن ہے آپ کہہ لیں اس کا جو سٹرکچر ہے سیمی سولیڈ انڈے کی طرح ہوتا ہے اور یہ جو کارٹیلیج ہے نا ہائیلینڈ کارٹیلیج اس کے اندر بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے تو جب بلڈ سپلائی نہیں ہوتی تو اس کو نیوٹریشن کہاں سے ملتی ہے اس کو نیوٹریشن یہی سائنوویل فلویڈ فراہم کرتا ہے تو سائنوویل فلویڈ کا کام نیوٹریشن فراہم کرنا ہے اس کا کام ہے شوق ایبزوربر کے طور پر کام کرنا اور اسی طرح اس کے درمیان فرکشن کو کم کرنا یہ سینوویل فلوئیڈ کا کام ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا سٹڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے سمجھا دیا سارا یہ جو درمیان میں کیوٹی ہوتی ہے کیوٹی کیا کرتی ہے فرکشن کو کم کرتی ہے اور اس کو ہم فائبرس یا سینوویل کیپسول بھی کہتے ہیں اور یہ کس کا بنا ہوتا ہے کونیکٹیو ٹیشو کا بنا ہوتا ہے اس کی انر لیر کو ہم سینوویل ممبرین کہتے ہیں ہم پڑ چکے ہیں اور وہ جو بیرونی ممبرین ہے وہ موڈیفائی ہو کے لیگامنٹ بناتی ہے پھر ہم جوائنٹس کی کلاسیفکیشن کی سینوویل جوائنٹ کو کلاسیفکیشن کی بات کریں تو کلاسیفکیشن کرتے ہیں سٹرکچر اور اس کے مومنٹ کی بنیاد پر اس کی چھے ٹائپس ہیں سینوویل جوائنٹس کی پہلی قسم ہے ہینج جوائنٹ ہینج کہتے ہیں جس طرح دروازے کا قبضہ ہوتا ہے دروازہ صرف دو ڈریکشن میں حرکت کرتا ہے بلکل یہ دروازے کی قبضے کی طرح جوائنٹ ہوتا ہے جو صرف دو ڈریکشن میں مومنٹ الاؤ کرتا ہے جیسا کہ ہماری یہ کوہنی کا جوائنٹ اسے زمانے گھٹنے کا جوائنٹ نی کا جوائنٹ جو گھٹنے کا ہوتا ہے یہ جو ہماری انگلیوں کے جوائنٹ ہیں فلنجز کے دیکھیں فلنجز یہ بھی صرف دو ڈریکشن میں مومنٹ الاؤ کرتے ہیں یہ بھی ہنج جوائنٹ کے اندر آ جائیں گے ان کا سٹرکچر یہاں پر میں نے بنایا ہوا ہے یہ ہومرس اور اللہ کے درمیان ویونیڈز اور اللہ یہ اندر والی بازو ان کے درمیان جو جوائنٹ ہے وہ ہنج جوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہنج کی طرح کا سٹرکچر ہے اور اوپر یہ جوائنٹ ہے جو صرف دو دریکشن میں مووپ کر سکتا ہے صرف اس دریکشن میں موپ کر سکتا ہے یا اس دریکشن میں جیسے میرا بازو ہے اس ڈریکشن میں یعنی یہ بازو صرف ایک یہ دو ڈریکشن میں تو یہ ہو جائے گا ہنج جوائنٹ اور یاد رہے کہ ہنج جوائنٹ کے اوپر صرف مسل کا ایک پیر ہوتا ہے مسل کا ایک جوڑا ہوتا ہے جو اس کو موف کرواتا ہے اور وہ سیم پلین کے اندر ہوتا ہے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں سب سے پہلے یاد رکھیں کوئی بھی جو مسل ہے مسل کے دو ایسے ہوتے ہیں ایک اس کا شروع والا کنارہ اس کو ہم کہتے ہیں اوریجن اور اوریجن ہمیشہ ایسی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو ہڈی موف نہیں کرتی اور جو دوسرا کنارہ ہم کہتے ہیں انسرشن اور وہ ایسی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو ہڈی موف کرتی ہے جیسا کہ اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو فرض کریں یہ ہماری یہ والی جو کندے کی ہڈی ہے سکیپولا یہ بلو کلر کی جو میں نے بنائی ہے لیٹس پوز یہ سکیپولا ہے اور اس کے نیچے جو انسی ہڈی ہے یہ ریڈیس اور اللہ یہ ہم ریڈیس اور اللہ فرض لیٹس پوز کر لیتے ہیں تو جوائنٹ کا ایک کنارہ غیر متحرک ہڈی یعنی سکیپولا کے ساتھ جڑا ہے اور دوسرا کنارہ دیکھیں ہیومیرس کے بعد آگے جو آ رہی ہے اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی طرح ایدھر بھی دیکھیں یہ ایک کنارہ غیر متحرک ہڈی ایموویبل جوائنٹ یعنی سکیپولا کے ساتھ جڑا ہے اور دوسرا کنارہ جا کے متحرک ہڈی کے ساتھ جڑا ہو گیا جس نے حرکت کرنا ہوتی ہے اور یہ جوائنٹ ایک ہی پلین کے اندر ہیں جنہی ایک ہی ڈریکشن کے اندر ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب یہ جوائنٹ کنٹریکٹ کرتا ہے اوپر والا بائیسپ جوائنٹ کنٹریکٹ کرتا ہے تو ہڈی اوپر اٹھ جاتی ہے ٹرائیسپ کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ہنج جوائنٹ کام کرتا ہے پیروف جس طرح یہ جوائنٹ ہے اسی پلین میں یہ مسل کا جوڑا ہے یعنی یہ ہی یہ پلین اور یہ پلین اور یہ ابھی بتا دیا کہ اوریجن جونسہ ہے یہ مسل کا وہ اس ہے جو ایمویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور انسرچن مویبل بون کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے دوسری اس کی کلسیفکیشن ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ اب بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ یہ ملٹیپل ڈریکشن میں مومنٹ کو علاو کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے کندے کے جوائنٹ ہمارے کولے کے یعنی یہ ہیپ جوائنٹ جونسے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ سکیپولا یہ ہمارے کندے کی ہڈی اور یہ ہیمیرس یہ کندے کی ہڈی اور یہ ہیمیرس ہمارے ہیمیرس کا ہیڈ دیکھیں ایک حصہ اس کا ساکٹ کی طرح ہے اور دوسرا بال کی طرح یہ بال ساکٹ میں ایسے ٹیچ ہو جاتی ہے اور اسے ملٹیپل ڈریکشن میں مومنٹ کو علاو کرتی ہے لیکن یہاں پہ مسل کے دو جوڑے ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل چار مسل ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکیولر ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ دیکھیں یہ ایک پلین ہے اس طرف جو دوسرا جوڑا ہوگا وہ اس کے اس طرح اپوزٹ پلین بھی ہوگا ہے کہ اس طرف اور ایک اس کے پیچھلی طرف تاکہ چاروں ڈریکشن میں مومنٹ آسانی سے ہو سکے دیکھیں مومنٹ چوتھی قسم آ جاتی ہے پیوٹ جوائنٹ بک میں اس کی ڈیاگرام بنی ہوئی ہے اس کو ہم روٹیٹری جوائنٹ بھی کہتے ہیں جو روٹیشن کو علاو کرتا ہے دیکھو اس کو غور سے سمجھیں روٹیشن کس طرح اب ہماری یہ جو ہیمرس بون ہے اور یہ اللہ ہیمرس اور اللہ کے درمیان جو جوائنٹ ہو تو ہی جوائنٹ ہے لیکن غور کریں یہ ریڈیس اور ہیمرس ایسے بھی تو حرکت کرتی ہیں ایسے کس طرح حرکت کرتی ہیں اب یہاں پہ اگر میں پکڑ کے رکھوں اگر میں اس کو اس طرح سے موو کروں تو یہاں سے میری ریڈیس بون یہی پہ رہی ہے لیکن اس طرف سے یہ ادھر آگئی ہے اللہ ادھر آگئی ہے یعنی یہ ریڈیس بون پہلے یہاں تھی اب یہ ریڈیس بون ایسے یہاں پہ ایسے آگئی ہے ادھر سے پہ رہی ہے تو یہ کیسے روٹیشن ہوتی ہے دراصل یہ علنہ اور ریڈیس کے درمیان اس طرح سے یہ سٹرکچر ہوتا ہے یہ ادھر والا علنہ جس کے اندر یہ ریڈیس کا ہیڈ اس طرح ٹیچ ہو جاتا ہے اور ریڈیس کا جب ہیڈ اس میں ایسے ٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح ایسے روٹیٹ کرتا ہے ایسے روٹیشن جس کی وجہ سے ہمارو بازو ایسے اور ایسے حرکت کرتی ہے یہاں پہ میں نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ ریڈیس اور ان کے گرد ایک لگامنٹ ہوتا ہے جیسا کہ فرض کہا یہ ہڈیاں تو ان کے گرد ایسے ایک لگامنٹ ہوتا ہے جس نے اس ہڈی کو پکڑا ہوتا ہے تاکہ یہ آسانی سے روٹیشن کر سکے اس کے بعد چوتھا جوائنٹ ہے OLIPSUID یا کانڈیلائیڈ جوائنٹ بھی کہتے ہیں یہ zone موجود ہوتا ہے میٹا کارپلز اور فرنجز کے درمیان مثلا دیکھیں یہ ہماری میٹا کارپلز ہیں اور یہ فیلنجیز ہیں ان کے درمیان یہاں پہ یہاں پہ جو جوائنٹ ہے یہاں پہ یہ کونسا جوائنٹ ہے یہ الیپسائیڈ جوائنٹ ہے جس میں نیچے والی الیپسائیڈل سرفس میں ایک بالمائی سا ٹیچ ہوتا ہے اور یہ بھی کافی ساری ڈریکشن میں دیکھیں مومنٹ کو الاؤ کرتا ہے پھر جی سیڈل جوائنٹ اب سیڈل کہتے ہیں کٹھی کو جس طرح گوڑے کی کٹھی ہوتی تو یہ سیڈل شیپ بونز فٹ انٹو ایچ ایڈر یہ دیکھیں سیڈل شیپ بون اس طرح ایک سیڈل شیپ ایسے کو اور ایک بون یہ سیڈل یہ دونوں آپس پہ اس طرح سے فٹ ہو جاتی ہیں اور یہ جوائنٹ جونسا یہ موجود ہوتا ہے تھم کے درمیان یہ دیکھیں مارا جو تھم ہے یہ والا جو میٹا کارپل اور یہ تھم کے درمیان یہاں پہ جو جوائنٹ ہے ایون کے جو کارپل اور میٹا کارپل کا تھم والا حصہ ہے ان کے درمیان میں بھی جو جوائنٹ ہے وہ سیڈل جوائنٹ ہے پھر آجاتا ہے پلین جوائنٹ اب ہماری پلین جوائنٹ میں دیکھیں رسٹ اور انکل یہ جو رسٹ کے اندر کارپلز ہیں ہاتھ اور انکل یعنی ٹخنے کے اندر سات تارسلز ہیں وہ آپس میں جو دیکھیں ایسے ایسے موو کر رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ان کی مومنٹ ہوتی ہے وہ ایسے پلین ڈریکشن میں ہوتی ہے یعنی یہ چاروں ڈریکشن میں ادھر کو بھی ادھر کو بھی تو اس کو ہم پلین جوائنٹ یا گلائیڈنگ جوائنٹ بھی کہتے ہیں جوائنٹ یہ لونگ قویشن آئے گا بورڈ میں یہ میں نے پرپل کلر سے منشن کیا ہے پھر شارٹ قویشن یہ بلو کلر سے اور کچھ ریڈ کلر سے نیچے میں نے یہ نمبرنگ دیا جیسا کہ نمبر ون ہے تو اس کا جواب ہی میں نے نمبر ون سے نمبر ون تک دے دیا ہے کچھ سوالوں کے جوابوں کے نشان میں لگائے ہیں کچھ کے نہیں یہ دوسرا سوال آپ دیکھ لیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ